السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ تو آج کی جو میرا پروگرام ہے ویڈیو ہے یہ انتہائی آپ کے لیے زیادہ زبردست بھی ہے اور اہم بھی ہے جس طرح کے آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اسی نسبت آپ چل بھی رہے ہیں جتنے میرے فین ہیں بہن بھائی ہیں سب ہی یہ چیز کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مرتضیہ غلط بات کرنے کا عادی نہیں ہے تو نہ ہی غلط بات کرتا ہوں تو اگر آج کار کچھ پتے جو ہیں وہ پودیوں کے چاڑ چکے ہیں کچھ جو رہتے ہیں دراصل میں دوہزار انیس کے اندر جو سردی کی شدت کی وجہ سے کافی لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے تو ایک میرے بھائی کا کمنٹ بھی تھا اگزورے پر پروگرام کریں اگزورے پر میں پروگرام ضرور کروں گا کیونکہ اس کی کوالٹی کا سرج جتنی میں نے کی ہے شیئر کر دوں گا کبھی آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا اس کے اوپر پروگرام اس طریقے کا کروں گا آپ میشہ میشہ کے لیے وہ پروگرام دیکھ کے سمجھ جائیں گے اس کی مکمل طور پر آپ کو کوالٹی بتا دوں گا تو ضرور جی میں اس پر پروگرام کر دوں گا اچھا اب آپ کو بتا دوں کہ کچھ جو پودے ہیں ان کے پتے جاڑ چکے ہیں تو کچھ دس پندرہ دن کے اندر پتے جو ہیں وہ جاڑ جائیں گے کیونکہ یہ اگر تو آپ کے پاس انڈور پلانٹ بھی اگر پڑے ہیں تو اگر اس طریقے کی اگر تو اگر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ انتہائی اہم اور بڑی زبردست ہے انڈور پلانٹوں کے لیے انڈور پلانٹ آپ اس کو باہر نکالیں باہر نکال کے اس کو دوپر رکھ کے اچھی طرح سے شاور کریں ہلکی سی ان کو واٹرنگ کر دیں اس کو تقریباً دو تین دن آپ جو ہے اس طریقے کی بار روٹین آپ کریں گے تو یہ تو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی آپ کے اگر پودے مہنگے ہیں یا سستے ہیں یہ ہمارا کام ہوتا ہے بتانا آپ کا کام ہے کرنا کریں یا نہ کریں یہ آپ پر ڈبینٹ ہے تو آپ اگر اس کو شاور کریں گے تو تقریباً جو پودے ہیں آپ کے ان کی زندگی بچ جائے گی اور وہ سمر جائیں گے اور سل جائیں گے جو اب آپ نے دو تین دن اس طریقے کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو گڑائی کرنی ہے گڑائی کرنے کے بعد آپ نے ڈی کمپوس کیا ہے گوبرخاد ان کو ڈالنے کے بعد اس کے بعد پھر اسی جگہ پر رکھ دیں جس جگہ پر وہ جیسٹ پیلت تھے اگر آپ اس طریقے اگر نہیں کریں گے تو جتنی یہ سردی کی پچھلے دوہزار انہی کے اندر جو شدت بڑی ہے اس کا اثر تو وہ ظاہر ہے آپ اگر اس کو ابھی اس موسم میں اس طریقے کہ اس کی تھوڑی سی اس کو آب و ہوا تازی اگر یہ ٹمپریچر اس کا پورا نہیں کریں گے تو وہ اثر نکلے گا وہ گرمی کے اندر بے شک آپ ایسی بھی چلائیں گے تو وہ پودے آپ کے اتنے ہی ڈیڈ ہوں گے جتنے باہر سردی سے لوگوں کے ہو چکے ہیں تو اس کے بعد جو ہے دوسری پوزیشن میں آپ کو یہ دے دوں کہ آپ کے پاس یہ افشن ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے پودوں کو گڑائی کریں گڑائی کرنے کے بعد ڈی کمپوز کیا ہے وہ گوبرخاد اس طریقے کہ موسم کے اندر پودے کی اور پودے پلانڈ یا بڑے درخت میں ان کی زندگی کی سمرتی ہے تو آپ یہ طریقہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ پودے ایسے ہیں جو جیسے کہ میں بتاتا چلوں جیسے کہ یہ سٹوپ ہے ابھی اس کے پتے آپ یہ اچھا ہیں تو آپ اس کو یہاں سے کاٹ سکتے ہیں یہ والی چیز ہے یہ کاٹنے کی وجہ سے آپ کو کافی فیدہ ہو جائے گا یہ جو ہے جتنی اس طریقے کے پودے آپ کو ڈیڈ جس کی کمپلٹینی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کی کٹنگ کر دیں گے تو پودے کے لیے وہ بڑا زبردست ہو جائے گا جس طریقے آپ نے یہ دیکھیں پچھلے دنوں میں میں نے لکاٹ کے اوپر بھی پروگرام کیا تھا یہ لکاٹ کی ابھی اس کا زلٹ آپ چاہ کر سکتے ہیں یہ بھی سٹوپے کا ہے اور پچھلے سال میں نے اس کے ساتھ یہی طریقہ کیا اسی طریقے کے مطابق لوگوں کو بتاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے یہاں سے کٹا اس کی کمپلیں اوپر آئی ہیں اور یہاں سے میں نے کٹا تو اس کے تین سلائس اوپر نکل کے آگے اس کے بعد اس کے پھول اینڈ تک بھی اس کے پھول ٹکے رہے ہیں اور بڑا زبردست ان کا پھولوں کا ٹیم بڑھتا ہے اس کے علاوہ اس کی خوبصورتی بھی آتی ہے سردی کے اندر جس طریقے یہ پتے وغیرہ ان کے جاڑگیں ہیں میرا سٹوپے کے اوپر بھی جس کو اس کو جٹ روپا کہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی میرا پروگرام ایک پڑا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے اسی طریقے اب یہ اس کی جو کمپل ہے اس پر ابھی آپ نے نہیں جانا آپ نے بے فکر ہو کہ اس کو بے شاک چار پانچ بانچ چھے 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 رکھ کے اس کو آپ کاٹتے جائیں گے تو جو آنے والا موسم ہے شروع ہونے والا موسم ہے اس میں یہ کافی آپ لوگوں کو فیدہ کرے گا اگر اس طریقے کے پودے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ فوری طور پر ان کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں ڈی کمپوس گوبر خات جو ہے وہ گڑائی کر کے ان کو ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد اس طریقے کے موسم کے اندر اس کو دو دن کی دو دن کی چھٹی کروانے کے بعد تیسرے دن اس کو واترنگ کریں گے تو اس کی باروٹین وہ بڑے زبردست اور پودے آپ کے سلج جائیں گے آپ کو یہ ٹیم نکالنا پڑے گا اگر آپ کو گاڈین کا شوق ہے گاڈین جس طریقے آپ کرتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز سے اگاہ رکھنا جیسے کہ یہ یو فور بھی ہے کہ اوپر بھی می دیکھ لیں اگر آپ کا چچڑا سا ہو کے جو اس کے پتے وغیرہ اگر کچھ اس کے ساتھ بھی ہیں تو وہ پتے اتار گے بلکل اس کو اپن کر دیں تا کہ یہ پھولوں پر زور زیادہ دے گا اس کے بعد نئے پتے فریش نکلیں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ جو کھول اس کو آئیں گے وہ گچھےوں کی صورت میں آئیں گے یہ بھی آپ کا پودا سمر جائے گا یہ امرود دیکھ لیں اس کی بھی میں نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتاتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں یہ اس کی بھی میں نے کٹن کی تھی جو اب اس کے دو سل دائس ہو چکے ہیں کسی کے چار ہو چکے ہیں اسی طریقے میں پودیوں کو جو سنبھالتا ہوں کرتا ہوں یہ لکاٹ دیکھ لیں آپ کو یہ بھی نظر آ رہی ہوگی اس کی بھی پوزیشن چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پلپن بوڑی ہے یہ چیز بڑی ہے یہ اس کے اوپر بھی میرا پروگرام مجود ہے دیکھ لیں ابھی تک بھی اس کے یہ بھی بہت زبردست وریٹی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے وریٹی کا ٹیبل ٹیم کیا ہے اور کتنی کیا پوزیشن ہوتی ہے میرا پروگرام آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی دیر ہو گئی ہے یہ وہی پھول ہے جو ابھی تک بھی اس کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں بہت اس کا پھول لگتے ہیں تو بہت اس کا ٹیم رہتا ہے جس کا نام ہے عبض کس جو مرچ والی اس کے اوپر میرا پروگرام ہے اس کے ساتھ پھر جو میں نے آپ کو یہ چیز میں نے چیک کروائی ہے اس کے ساتھ جیسے یہ پودا ہے ابھی اس کے اوپر بھی جو چپلیت ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی میں پروگرام میں نے کرنا ہے اس کے بھی انشاءاللہ کمنٹ ہے تو وہ میں ضرور پروگرام اس کے اوپر بھی کر ہوں گا جاملوں کا جس طریقے آپ کو میں نے بتایا تھا سیم آپ چاہ کر سکتے ہیں یہ کالی مرچ کا پودا بھی آپ چاہ کر سکتے ہیں کس طریقے کا اس کا زلٹ ہے کچھ بھی یہ کیر کرنے اور دیکھ بال کرنے کی بات ہے ابھی دیکھ لیں اس کا کوئی گولڈن کلر نہیں ہے فل گوڑا کلر ہے اور بہترین شاہد بڑی زبردست یہ نکال رہا ہے اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کرنا اس کی کٹنگ لگانے کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اس کے ساتھ جو جامن آگے پڑا ہے یہ بھی بہت زبردست وریٹی ہے اور تقریبا یہ کامی پودے ہیں یہ بڑی زبردست وریٹی ہے یہ میرا بھائی ہے میں ان کی عزت قدر کرتا ہوں یہ ہزار احمد نے یہ یہ اسی کے ہاتھ کے ہی لگے ہوئے تھے چھوٹیوں کلاسیوں کے اندر تھے میں نے اس کو بڑے گملے کے اندر لگایا اور بڑی زبردست یہ بہت ہی اچھی وریٹی ہے کیونکہ جس چیز کا انسان ان کو پتا ہو بات اتنی کرنی چاہیے ہم نے تو جو آپ لوگوں کو بتایا آپ نے اسی نسبت چلے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا پودےوں کی طرف سے پودے چاہے سبزی والے ہیں انڈور پلانٹ ہیں فروٹ والے ہیں کسی طرف سے انشاءاللہ ہمارے بتائے ہوئے نسبت آپ کو کسی پودے پلانٹ کی طرف سے نقصان نہیں ہوگا اور ہر پودے کی کیر اور دیکھ پال جو بھی جس طریقے بتاؤں گا بیشاک آپ مارکیٹ میں بھی جائیں گے یا کسی نفسی کا بھی وزیڈ کریں گے تو آپ کو اتنا باتیں اور اتنا شیئر کر کے کوئی بندہ نہیں بتائے گا جتنی آپ لوگوں کے ساتھ میں بتاتا رہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ تیجربہ کر کر کے ہر چیز پر میں نے سیکھا ٹیم وقت توڑا ہوا ہے تو آج جو وہ میرے کام آ رہا ہے تو آپ اس طریقے اگر اس چیز کو سمجھیں گے جتنے گاڈین لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا ہے کون سا پودہ ڈیڈ ہوتا ہے کون سے موسم میں کون سے لیکن آپ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ویڈیو بنا کر پھینک دیتے ہیں میں اپن ویڈیو دیتا ہوں اور جس کو لوگ جانتے ہیں یہ وہ یہ ہے ابھی جو جس کا ہائٹ میں نے بتائی تھی ہے سات آٹھ فوٹ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کسی کے ایک دو سیڈ لگ جائیں تصوید آنے کو تو وہ فخر کرتا ہے ابھی یہ سٹیوں کی صورت میں یہ ابھی میں چاہوں جتنی چاہوں میں اس کی تصویحیں تیار کر سکتا ہوں اور یہ بڑا مقدر والا بڑا زبردست پودہ ہے تصویح دانا یہ مکہ مدینہ کا پودہ ہے اور یہ ہر نرسی پر آلاؤ آپ کو ملے گا بھی نہیں یہ میرے پاس ہے اور میں اس کو اکثر تیار کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ جو یہ چیز پڑھی ہے اس طریقے کہ جتنے بھی پودے ہیں آپ ان کی کٹنگ اوپر سے دو چار انچ پانچ انچ جس طریقے آپ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی کر لیں گے تو پودہ آپ کا سمرے گا اور بوشی ٹیپی بنے گا اور بہت ہی زبردست بنے گا اور آپ کو بھی دعا دے گا کیونکہ آپ نے ان کو سنبھالا کیر کیا بہت ہی اچھا کیا تو ٹھیک ہے جی تقریبا میں نے آپ کو اتنا شیر آپ کے لئے کر دیا ہے تو آنے والے ٹیم میں بھی اگر کچھ کمی پیشی اگر رہتی ہے تو ضرور آپ مجھے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بات جو ہے وہ پوری کی جائے گی ٹھیک ہے جی آج کا میرا اتنے ٹوپک ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے بار